اگلی کیسٹ میں آپ دیکھیں گے کہ احسن صاحب پولیس کو تحقیقات کے لئے کہتا ہے جو کہ اس کے کمپنی میں جو پراد ہوا تھا اس کے لئے تو پولیس تحقیقات کرتی ہے اور پولیس آفیسر احسن صاحب کو اپنے پاس بلواتا ہے اور احسن صاحب سے کہتا ہے کہ سر آپ نے جس شخص کو سلاحوں کے پیچھے بند کر آیا تھا وہ بے قصور ہے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ آپ کی بزنس کو آپ کی بیوی اور واحاج نے برباد کیا ہے ذہین بے گناہ ہے ذہین یوسف زی کے اپس ضرور کیا تھا لیکن ذہین نے صرف انٹرویو دیا تھا اور اس کمپنی کے مالک نے ذہین کو پچاس لاکھ روپے کی اپر کی تھی آپ کی شیرز بتانی کی لیکن ذہین نے انکار کر دیا تھا احسن صاحب پولیس آفیسر کی باتیں سن کر حیران ہوتا ہے کہ شازمہ اور واحاج نے مجھے کس قدر بے اکوب بنایا ہے میں نے ان کی باتوں پر یقین کر کے اپنی بیٹی کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا اب میں واحاج اور شازمہ دونوں کا جینا حرام کر دوں گا انہیں اتنی تکلی پہنچاؤں گا جتنی انہوں نے میری بیٹی کو پہنچائی ہے احسن صاحب ذہین کے گھر والوں کے پاس جاتا ہے اور وہاں پر ان سب سے ماں بھی مانگ دا ہے کہ میں نے آپ کے بیٹے کے ساتھ اچھا نہیں کیا میں آپ کے بیٹے کی مانداری کو سمجھ ہی نہیں سکا جس پر صابر صاحب کہتے ہیں کہ سارا اور ذہین کو آلگ نہ کرے وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اس کے بعد آگیا آپ دیکھیں گے کہ احسن صاحب اپنی بیٹی سارا کو ایک بار پھر سے ذہین کے ساتھ رخصت کر دیتے ہیں جبکہ دوسری طرف احسن صاحب شازمہ اور واحاج کو بھی پولیس کے حوالے کر دیتا ہے موسیقی